کشمیر کے پلواما میں سی آر پی اف کے کافلے پر ہوئے حملے کو آج دو سال پورے ہو چکے ہیں آج ہی کے دن پاکستانی آتنکیوں کے اور سے کیے گئے اس حملے میں بھارت کے چالیس سی آر پی اف کے جوان شہید ہوئے تھے آپ کو بتا دیں پلواما آتنکی حملہ چودہ فروری 2019 کو دوپہر کے قریب ساڑھے تین بجے کے آس پاس ہوا پلواما حملے کے ذمہ داری آتنکی سنگٹھن جائش محمد نے لی آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ہے سینہ کی چھہترمی بٹالین پر یہ حملہ ہوا تھا اور یہ حملہ اتنا تگڑا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بس کے پر کھچے اُڑ گئے تھے توہیں ٹیکری بارڈر پر بھی کسان آندولنکاریوں نے شہیدوں کی شہدت کو نماغوں سے نمن کیا کر چلے ہم پیدا جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں دل سے نکلے گی نام مرکر بھی وطن کی الفقت میرے مٹی سے بھی خوشبوئے وفائے گی چودہ فروری کی وہ تاریخ جسے کبھی بھولائے نہیں جا سکتا یہی وہ دن تھا جس دن بھارت ماں نے اپنے چالیس لال آتنگ کی حملے میں کھو دیئے چالیس جوانوں کی شہدت کا وہ دن آج بھی ہر کو دلتانے کے ذہن میں تازہ ہے آنکھوں میں آسو پلکوں کا دائرہ توڑ دیتے ہیں جب چالیس جوانوں کی شہدت کا منظر یاد آتا ہے جب دیش کے چالیس لال ترنگے میں لپٹ کر اپنے گھر لوٹے تو پورا دیش درد کے سمندر میں ٹوپ گیا دراصل دو سال پہلے دکشن کشمیر کے پلواما میں پاکستان کے آتنگیوں نے کائرانہ حرکت کرتے ہوئے چالیس جوانوں پر حملہ کر دیا جس سے پلواما کی دھرتی شہیدوں کی خون سے لال ہو گئی اس آتنگ کی حملے سے پورا دیش سند رہ گیا پورا دیش شہیدوں کے لیے آسو بہا رہا تھا ساتھی پاکستان سے بدلہ لینے کی مانگ بھی کر رہا تھا آپ کو بتا دے کہ جیش محمد کے ایک آتنکوادی نے وزفوٹکوں سے لدے واہن سے سیار پیف جوانوں کی بس کو ٹکر مار دی تھی اس ٹکر کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور چالیس جوانوں نے دیش کی رکشہ کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی بے شک اس حملے کو دو سال پیت گئے لیکن حملے کو یاد کر دیش واسیوں کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں شہیدوں کی شہدت کو جنتا ٹی وی بھی سلام کرتا ہے بیور ریپورٹ جنتا ٹی وی